السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن دم پخت بریانی اس کے لئے ہم نے دو چکن کا گوشت لیا ہے اسے ہم اچھی طرف میرینیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں دو چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالا ہے دو چمچ لحسن پیسٹ اور دو چمچ ادرک پیسٹ اور اس میں ہم نے دو سو گرام کے قریب دہی کو پیٹ کیا ہے اور ایک پیالی بھر کر ہم نے فرائیڈ آنین کا ڈالا ہے اس میں سب چیزوں کو ہم اچھے طرح مکس کر لیں گے لال میرچ کا پاورڈر ہم نے دو چمچ ڈالا ہے ہلدی پاورڈر آدھ آدھی چمچ زیرا پاورڈر دو چمچ دھنیا پاورڈر دو چمچ اب ہم اس میں نمک اٹ کریں گے دو چمچ ہم نے نمک کا ڈالا ہے اور دھنیا کی پتیاں آدھی گرڈی آدھی گرڈی پودینے کی پتیاں ان سب کو ہم نے باری کٹ کر لیا اور اس میں شامل کر دیا سب چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے طرح مکس کر لیں گے چار ہری میرچوں کا کچھو مر بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے ہم اسے دو گھنٹے کے لیے پریج میں رکھ دیں گے یہ بریانی مسالہ ہم نے دو ٹیبل سپون لیا ہے یہ بریانی مسالہ ہم نے گھری میں تیار کیا ہے ایک بڑے لیمن کا جوس ہم نے دیا ہے اس میں ایک چمچ چینی کا ڈالا ہے تیل ہم نے دو چمچ ڈال دیا ان ساری چیزوں کو ہم چکن میں مکس کر کے اسے میرینیٹ کرنے کے لیے دو گھنٹے تک رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح میں میرینیٹ ہو جائے آدھی چمچے ہم نے اس میں پوٹ کلر کا بھی ڈال دیا ہے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا دوسری طرف ہم کھیر بنائیں گے کھیر کے لیے ہم نے آدھا کپ چاول بوائل کر لیا ہے اور دودھ بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے دو لیٹر دودھ ہم نے لیا ہے دودھ بوائل ہو چکا ہے ہم بوائل کیے ہوئے چاول میں ہم تھوڑا سا دودھ مکس کر کے اسے اچھی طرح میش کر لیں گے اور پھر ہم اسے دودھ میں ڈال دیں گے ہینڈ بیٹر کی مدد سے ہم اسے بیٹ کر لیں گے پھر ہم اسے بوائل کیے ہوئے دودھ میں ڈال کر اسے پکائیں گے چاول اچھے طرح میش ہو چکا ہے اب ہم نے اسے دودھ میں ڈال دیا اور اسے اچھے طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دو سو گرام چینی کا ڈال دیں گے ایک پیالی بھر کر ہم نے اس میں ملک پودر کا ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بہت مزے دار کھیر بنتی ہے ملک پودر ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے طرح مکس کر لیں گے اور ابھی کھیر کو اور پکائیں گے کھیر بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رہے گا ایک انداز سے اسے ہم ایک انداز تک اسے ہم کو کریں گے اب ہم اسے بادام کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے بارہ سے پندرہ عدد بادام ہم نے پانی میں پھلا کر اس کا چھلکہ الگ کر لیا اور اسے پیسٹ کر کھیر میں ڈال دیا ہے پھر ہماری تیار ہو چکی ہے دوسری طرف ہم چکن کی تیاری کریں گے چار چمچ ہم نے وائل ڈال دیا ہے ایک پتیلی میں اور اس میں اب ہم نے دو پیاس اور دو ٹاماٹر پیسٹ کر ڈالا ہے اور اب میرینیٹ کی ہوئی چکن کو ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دس منٹ تک اسے ڈھک کر پکائیں گے جب تک کہ یہ چکن گل جائے پھر ہم اسے بھون لیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چکن ہماری گل چکی ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس بریانی دم پر رکھیں گے اس کے لئے ہم نے ایک پیالی میں دودھ لیا ہے اور اس میں دو چمچ گھیکہ ملائے چکن ہمارے سیار ہو چکا ہے چاول ہم نے بوائل کر لیا ہے اب ہم بریانی کو دم پر رکھیں گے چاولوں میں ہم نے کھڑے گرم مسالے ڈال کر اسے بوائل کیا ہے آدھی کٹوری دودھ میں ہم نے چار چمچ گھی ڈالا ہے اور آدھی کٹوری دہی میں ہم نے پوٹ کلر مکس کیا ہے اب ہم بریانی کو دم پر رکھیں گے ایک بھگونیا ہم نے لیا ہے اس میں ہم پہلے چکن کا ڈالیں گے آدھا چکن ہم ڈالیں گے ابھی پھر اس کے اوپر سے ہم چاول کی تہہ لگائیں گے چکن ہم نے ڈال دیا ہے چاولوں کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ بوائل کر لیا ہے کوک کر لیا ہے اب دم پر یہ بریانی ہماری تیار ہوگی ایک تہہ ہم نے چکن کا رکھا ہے اور ایک تہہ چاولوں کا دیں گے چاولوں کو اچھی تہہی تیار سے ہم برابر کر کے اسے سیٹ کر دیں گے گرم مسالے اور بادیان کا پھول ڈال کر ہم نے اسے بوائل کیا تھا اب ہم اس پر کچھ پدینے کی پتیاں تازہ پدینے کی پتیاں ڈالیں گے میری نیٹ کرنے میں بھی ہم نے پدینے ڈالا تھا اور اس میں بھی ہم دم پر رکھنے وقت بھی ہم پدینے کی پتیاں ڈالیں گے اس کا مزہ بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم اس میں پرائیڈ آنین ڈالیں گے پدینے ڈالنے کی وجہ سے بریانی میں خوشبو بہت اچھی آتی ہے دودھ میں جو ہم نے گھی ڈال کر رکھا تھا وہ بھی اس پر ڈال دیں گے آدھا آدھا پھر ہم دوسری تہہ پہ ڈالیں گے دہی میں جو ہم نے پوٹ کلر ڈالا تھا وہ بھی اس میں اوپر سے ڈال دیں گے اب ہم باقی چکن کو اس پر ڈالیں گے آدھا چکن ہم نے نیچے ڈالا ہے آدھا اور ہے وہ اس پر ڈال دیں گے پھر ایک تہہ اس کے اوپر ہم چاول کی لگائیں گے یہ بریانی بہت ہی ٹیسٹی بہت مزدار بنتی ہے آپ لوگ بھی دعوتوں میں ضرور بنائیں بریانی کے ساتھ رائتہ اور ہرے بھرے کباب ہم نے بنائے ہرے بھرے کباب کی ریسپی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں اور میٹھے میں ہم نے یہ بادام کھیر بنایا تھا اس طرح سے آپ لوگ بھی دعوتوں میں بنائیں بہت مزدار اور بہت اچھی بریانی تیار ہوتی ہے چکن کی تہہ کے بعد ہم اس پر چاولوں کی تہہ لگائیں گے چاول بھی ہم نے دو کلو لیا ہے اور چکن بھی دو کلو ہے چاہوں نے چاہوں نے آپ characters کے مطلب ہے چاہاں چاہاں چاہ فُ موسیقی 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 کی بریانی تیار ہوئی سب نے بہت شوق سے کھایا یہ دیکھیں بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے کھیر بھی ہم نے ڈی شوٹ کر لیا ہے اور اس پہ کھیر کے اوپر ہم نے پستے پیس کر اس پر سے ڈال دیا